مطلب کئی بار ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے آس پاس جو آپ کو گرانے کی کوشت زندگی جینی ہے تو مطلب چار لوگوں کیا کہیں گے چار لوگ ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں سبھی لوگ بہت زیادہ بڑھیا ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں مست ہوں گے سوست ہوں گے اور شام کا تقریباً بج رہا ہے چھے اور آپ کو میں دکھاتی ہوں کی باہر کا موسم کیسا ہو رہا ہے آپ لوگ سچ اب دیکھئے آپ کو دکھ رہا ہوگا بہت تیز دھوپ ہے بہت تیز دھوپ ہے میں تو ابھی چھت پر سجریسٹ آئی ہوں بہت کس کے دھوپ ہے دیکھئے کتا کس کے دھوپ ہے اور یہاں پہ میں لگائے لے رہی ہوں شام کی جھاڑو کیونکہ صبح لگا دو نا اس کے بعد شام کو بھی تھوڑی بہت گندگی ہوئی جاتی ہے تو وہی میں پٹا پٹا جھاڑو لگا رہی ہوں موسیقی ہلو ایفریون گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ تو رات کو جو ہینا میں ویڈیو سوٹ کرنا ہی بھول گئی کیونکہ کچھ گیسٹ آگئے تھے اور اسی شکر میں کافی زیادہ لیٹ ہو گیا سب کچھ تو فٹا فٹ سے کھانا بنایا کھایا یہ ہوا سوٹ کرنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملا اور ابھی سوبے کا تقریباً آٹھ ابھی نہیں بجھے ہیں ساڑھے ساتھ ہو رہا ہے اور دھوپ دکھاتی ہوں میں آپ کو کتنا کسکے دھوپ ہو رہی ہے ابھی دھوپ تھی ابھی جیسٹ دھوپ تھی اور جیسے ہی میں نے کیمرہ آن کیا نا تو بلکل بادل بادل سا ہو گیا ایک دم بلکل پیلی پیلی دھوپ تھی اس طرح میں دیکھئے بلکل بھی دھوپ نہیں لگ رہی ہوگی یہ دیکھئے بلکل بھی نہیں لگ رہا ہوگا کہ دھوپ بھی ہے ایسا لگ رہا ہوگا بادل ہے ابھی جب دھوپ نکل آئی گی تب آپ کو دکھائیں گے دیکھئے ہلکی ہلکی نکلنے لگی ہے یہ دیکھئے دھوپ نکل رہی ہے بادل ہو رہا ہے یہ ہی سب چل رہا ہے پھر نکل آئی یہ تو چلے گئے ہیں ضروری کام سے اور میں نے سوچایا کہ کیوں نہ پھٹا پھٹ سے روٹیاں بنا کر کے رکھ لوں سبجی بعد میں بنا لوں گی نہا کر کے کیونکہ پھر اگر روٹیاں پہلے نہ بناو نہ بنا تو نہانے کے بعد اگر پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں اگر دیواں خراب ہو جاتا ہے بلکل اس لئے میں نے سوچایا کہ روٹیاں پہلے بنا کر کے رکھ لوں گی اس کے بعد میں نہا کر کے سبجی بنا دوں گی چلی چلتے ہیں روٹی بنا کر رکھ لیتا ہے روٹیاں بنانے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے گھر میں جو ہے نا اتتا بڑا جو ہے نا برائیا کا چھتا ہو گیا ہے کیا بتاؤں دیکھتے دیکھتے وہ کبھی ترہ بڑا ہو گیا پتا ہی نہیں چلا پہلے چھوٹا تھا دھیان نہیں دیا سوچا کہ بعد میں چلی جائیں گی یا بعد میں نکال دیں گے چھتا پر دیکھتے دیکھتے بہت بڑا چھتا ہوں لوگوں نے بنا دیا ہے اور بہت در لگتا ہے گیٹ پھولتے ہوئے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں بیک کیم رہ سے بہت دل لگتا ہے اس کو دے بہت دل لگ رہا ہے چھوٹا لیکن یہ کافی زیادہ بڑا چھتا لگا ہوا ہے اور جیسٹ گیٹ کھولنے میں کافی دل لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں برائیا بہت دل لگتا ہے کل یہ صاف صفائی کی میں نے یہاں پہ بہت دل لگ رہا تھا کہ کہیں یہ آہاں مجھائیں یہ دیکھیں اڑتی رہتی ہیں دیکھیں ایسے ہی بھکیا جاتی ہے تو روٹی چیست میں بنا چکی ہوں ابھی اور دور جو آیا تھا وہ بھی اوبار سے رکھ دیا ہے یہاڑو پہ میں نے لگا لیا ہے کسینہ ایک بہت بہت گرمی ہے اور یہ بھی گئے ہوئے تھے تو آگ ہیں یہ گیٹ کھو دیتے ہیں کیا لائے ہو اس کا کچھ کرو گے نہیں لاؤں نہیں پڑھنا آج کوئی بات نہیں ابھی بار بار کانا جاؤں گے پڑھا نمارے مینن ہے پڑھا بھیک landscape یہ روٹی کنے میں لے لوگ راہ تو ممras آہ موسیقی موسیقی تو چیسٹ بس میں ابھی نہا کر کے آئی ہوں اور میں جا رہی ہوں اپنا بریک فسٹ بنانے ان کو بریک فسٹ دے دیا تھا یہ مطلب آیا تھے بہار سے تو انہوں نے اپنا بریک فسٹ کر لیا ہے اور میں جا رہی ہوں اپنے بریک فسٹ کی تیاری کرنے تو آپ سبھی کو بھی دکھاتی ہوں کہ میں آج کیا بنانے والی ہوں اور اس کی ریسپی میں آپ سب ہی کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہاں پہ میں پوہا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں پوہا میں نے تھوڑی در پہلے ہی بھیگو کے رکھ دیا تھا دھول کے اچھے سے تو یہ پھول گیا ہے آلو چھوٹے چھوٹے میں نے کاٹ لیا ہے پیاج مرچ لے لیا ہے اور تھوڑے سے مونپھلی کے دانے لے لیا ہے تو فٹا فٹ سے ہم کیا کریں گے تھوڑا سا کڑائی میں تیل ڈالیں گے کڑائی کو میں نے اچھے سے پہلے واش کر لیا ہے دھولی بھی رکھی تھی پھر بھی میں نے اس کو ایک بار واش کر لیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس میں اوائل ڈالا ہے سرسوں کا تیل جب یہ سرسوں کا تیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنے چھوٹے چھوٹے جو آلو ہم نے کاٹے ہیں وہ ہم اس میں ڈال کے اچھے سے فرائے کر لیں گے کم آج پہ زیادہ تیج آج پہ نہیں کرنا ہے میں تو یہ اچھے سے پکیں گے نہیں ان کو ہم کو پکا لینا ہے اچھے سے تیل میں ہی تو اچھے سے اس کو دیرے 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 کر کے اگر ہم چلاتے رہیں گے کم آج پہ تو یہ اچھے سے پک جائیں گے دیکھئے ہلکے سے پکنے لگے ہیں اب یہ پک جائیں گے تو ہم اس کو الگ نکال کے رکھ لیں گے اس کے بعد میں ہم اسی تیل میں جو ہے نا ہمارے جو مومفلی کے دانے تھے نا ان کو ہم تل لیں گے دیکھئے ہلکے ہلکے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اس کے بعد مومفلی کے دانے ہم تل لیں گے اچھے سے ہلکے سے کرسپی ہو جاتے ہیں تو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور آپ کو یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو یہ ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ جتے نئے لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سسکرائب کرنا بلکل مد گولیے گا ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بلکل مد ڈریے گا زیادہ ہلکی سے پوہا ایک دو پیلا پیلا ہو جائے گا ہمیں بہت زیادہ پیلا نہیں کرنا ہے اور یہ تھوڑا سا جو مسالہ بچا ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں اور اسی میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک تھوڑی سے میں نے کالی میرش بھی ڈال دی تھی تاکہ تھوڑا سا ہلکا سا تیکھا لگے اس کے بعد نمک ڈال دیا تھا اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر کے ہم اس کو اوبال لیں گے پانی جب ہلکا سا سوک جائے گا تب ہم اس میں اپنا پوہا ڈالیں گے تو یہ ہلکا سا پانی جو ہے نا مسالے اچھے سے کھل جائیں گے نمک مل جائے گا ایک دم تو زیادہ اچھا تیزتی لگتا ہے کھانے میں یہ دیکھئے پوہا ہم نے اپنا مکس کر لیا ہے اس میں ڈال کر کے اتنا اچھا کلر آیا ہے بہت زیادہ بھی نہیں پیلا ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو گرمی تو کافی زیادہ کچن میں لگ رہی تھی اور ریسپی تو شیئر میں نے کر دی آپ سبی کے ساتھ اور میں اپنا ناشتہ لے کر کے آ گئی ہوں اور آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو فٹا فٹ سے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیے کہ ساتھی ساتھی اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا تو ملتی ہوں میں آپ سے تھوڑی دیر میں ناشتہ کرنے کے بعد میں تو جھاڑو تو میں نے لگا دیئے شام کی اور ابھی کھانے کی تیاری نہیں کی ہے میں نے میں نے تھوڑا سا باد میں کروں گی تو جھاڑو لگا دیئے جو تھوڑا بہت دھول آ جاتی کیونکہ صوبے صفائی کرلو نا اس کے بعد پھر دوپہر کو بھی کافی زیادہ دھول آ جاتی ہے کیونکہ آج بہت تیز ہوا چل رہی تھی تو کافی زیادہ دھول آ گئی تھی تو وہ جھاڑو لگا دی تو وہ ساری دھول نکل گئی تو پیر میں چپکتی رہتی ہے نا تو وہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے اور میں نے سچا کیوں نا تھوڑا سا مطلب آپ لوگوں سے بات کر لوں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ vlog کرتے کرتے جو ہے نا آپ سے بات چیت ہو ہی نہیں پاتی ہے ایسے آرام سے بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ کام آ جاتے ہیں یا سنڈے ہوتا ہے تو اور زیادہ بیزی ہوتا ہے تھوڑا سا تو اس چکر میں نہیں ہو پاتا ہے تو میں نے سچا کیوں نا آج میں آپ سب کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے دو باتیں کر لیتی ہوں تو بتائیے کیسا بتائیے کیسا چل رہا ہے آپ کے جیون میں اور مطلب اوپر نیچے سیٹویشن آتی رہتی ہیں پر ہم کو جو ہے نا ہر سیٹویشن کے لیے ایک دم ریڈی رہنا چاہیے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے میرا ماننا تو یہ ہے کئی بار ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے آس پاس جو آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بلکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے آپ کو بس کیا کرنا ہے اس کان سے سننا ہے اس کان سے نکال دینا ہے کیونکہ یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کو نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ دے دیں گے کہ آپ پوزیٹیو رہنا چاہیں گے نا پھر بھی آپ پوزیٹیو رہی نہیں پائیں گے تو ایسا کیا کرنا ہے ان لوگوں کو آپ کو جواب بھی نہیں دینا کچھ بھی نہیں کرنا ہے ان لوگوں کی باتیں بس آپ کو ایک کان سے سننی ہے دوسرے کان سے نکال دینی ہے اور اپنے اندر اگزم پوزیٹیوٹی رکھنی ہے ہر چیز کو لے کے کیونکہ اگر آپ ایسی لوگوں کی باتوں کو سننے لگیں گے تو آپ کو اتنا دردہ پرابلم ہوگی نا مطلب آپ کا مائنڈ اتنا دردہ دیسٹرپ رہے گا آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا رونے کا من کرے گا تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ آپ بلکل ایسی باتوں کو دھیان نہیں دینا ہے ایک کان سے سننا ہے دوسرے کان سے نکال دینا ہے اور بس آپ کو جو اچھا لگے آپ کو وہ کر رہا ہے ایسے لوگوں کو اگنور کرنا ہے آپ جتنا زیادہ اگنور کریں گے ایسے لوگوں کو اتنا زیادہ آپ اسٹرس سے دور رہیں گے تو میں تو یہی کرتے ہوں تو اسی لئے میں آپ کو بھی یہ ایک طریقہ کا نسخہ بتا رہی ہوں کہ کیسے نیگیٹیو لوگوں سے دور رہنا ہے نیگٹیو لوگوں سے اگر آپ دور رہی رہ سکتے ہیں مجبوری ہے تو کیا کرنا ہے ان کی باتوں کو آپ کو اگنور کر دینا ہے ایک کان سے سننا ہے دوسرے کان سے نکال دینا ہے اس سے کیا ہوگا نا ان کی بات بھی آپ کو سن لیں گے اور آپ کے اوپر جدہ ایفیکٹ بھی نہیں پڑے گا کسی چیز کا میرا تو ماننا یہی ہے کہ سکون کی اگر زندگی جی نہیں ہے تو مطلب چار لوگوں کیا کہیں گے چار لوگ یہ تو آپ کو اگنور ہی کرنا پڑے کیا کہیں گے چار لوگ کیا کہیں گے چار لوگ اگر آپ لوگ یہی سوچیں گے کہ چار لوگ کیا کہیں گے تو پھر وہ کیا سوچیں گے سمجھ رہے ہیں نا تو آپ کو اگنور کرنا ہے نا ہے بلکل اور کافی اچھا لگ رہا ہے کہ جتنا آپ سے ہو پائے جتنا آپ دوسرے کے لیے کر پائیں آپ اتنا آپ کریں دوسرے سے امید مت رکھئے ٹھیک ہے دوسرے سے امید بلکل مت رکھئے کہ وہ کچھ کریں آپ سے جتنا ہو پائے آپ کریے نہیں ہو پائیا تو کوئی بات نہیں ہے کوئی زبردستی تو ہے نہیں جتنا آپ سے ہو پائے آپ دوسرے کے لیے available رہیں اس کی help کریں جو کچھ بھی ہو پر کسی دوسرے سے امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کی جگہ پہ دوسرے کی مدد کرے جا کر کے پھر آپ کی جگہ پہ دوسرے جا کر کے کیوں کسی کی help کرے گا ہے کی نہیں کیا معلوم ہے کہ آپ کو جتنی attachment ہو کسی سے دوسرے کو نہ ہو اتنی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ سے جتنا ہو سکے آپ کو وہ کرنا ہے کسی دوسرے کے لیے مطلب کسی کے بھی لیے ادھر پرسن کوئی بھی ہو تھاڑ پرسن کسی کے لیے بھی آپ کو جتنا آپ سے ہو پائے آپ اتنا کریے اس کے لیے پر کسی دوسرے سے امید مت رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بھی اتنا کرے جتنا آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں آپ دیجئے پر اس سے یہ امید مت کریے گا کہ وہ آپ کے لیے بھی اتنا کرے کیونکہ ایسا کئی بار نہیں ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو امید ہی مت کریے تو تکلیف بھی نہیں ہوگی یہی سب باتیں تھیں کافی دن سے میں کہنا بھی چاہ رہی تھی پر نہیں کہہ پا رہی تھی سوچتے تھے کوئی کیا سوچے گا اب کوئی کیا سوچے گا یہ بھی ہم سوچیں گے تو پھر دوسرا کیا سوچے گا ہے کی نہیں تو پھر بالکل بھی نہیں سوچنا ہے کسی کے بارے میں جو بھی آپ کو کہنا میں تو اگدم بنداس رہتی ہوں گرمیوں لگ رہی تھی تو ویڈیوز نہیں بنا رہی تھی اسے من بھی نہیں کر رہا تھا جب ویڈیوز بنانے کا مجھے من کرتا ہے دل اندر سے خوش ہوتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے تو میں ویڈیو بناتی ہوں کبھی کبھی تھوڑا سا مطلب کچھ پروبلمز ہوتی ہے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے تو میں ویڈیوز نہیں بناتی ہوں جائد سے باتیں کیونکہ کوئی بھی انسان ہے کوئی بھی انسان ہے تو وہ اتنا زیادہ تکلیف یا میں ویڈیو میں آ کر کے میں اپنی پروبلمز بتاؤں کہ میرے گھر میں ایسا ویسا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو یہ سب میں بتاؤں یہ کون سننا چاہتا ہے یہ تو ہر کسی کے گھر میں ہو رہا ہے کی نہیں تو پھر اس لیے میں ویڈیو بناتی ہی نہیں ہوں جب میرا دل نہیں کرتا ہے یا اندر سے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے تو میں ویڈیو ہی نہیں بناتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا جدہ فیلت ہی نہیں ہے تو یہ تو بس باتیں جو ہیں یہ باتیں جو ہیں نا میں بس آپ کو شیئر کر رہی ہوں آپ سب کی کے ساتھ کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر ایسا ہو تو آپ لوگ کیسے اس سے دور رہ سکیں تو جیسے میں دور رہنے کی پوری کوشش کرتی ہوں ویسے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ چار لوگ ہیں تو چار لوگ باتیں تو کریں گے ہی چار لوگوں کا موں کون بند کر رہے گا پھلار یہ چار لوگ کوئی نہیں ہوتے ہیں ہمارے آس پاس کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو کی نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان سے بلکل بھی دور رہنا ہے ایک کان سے ان کی بات سننی ہے دوسرے کان سے نکال دینی ہے اور جتنا ہو سکے آپ کو دوسروں کے لیے اویلیبل رہنا ہے پھر دوسروں سے امید بلکل بھی مت کریے گا کہ وہ آپ کے لیے اویلیبل رہے ہیں کیونکہ ایسا اگر نہیں ہوگا تو آپ کو کیا ہوگی تکلیف ہوگی چلیے پھر تھوڑی دیر میں ملتے ہیں کافی زیادہ باتیں ہو گئی ہیں تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پھٹا پھٹتے کمنٹ باکس میں جائیے اور کمنٹ کریے اگر آپ کو کوئی بات میری نہیں اچھی لگتی ہے تو بھی آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میرا کھلا ہے آپ سبھی کے لیے آپ لوگ آئیے اپنے سجیسن دیجئے ویڈیو کیسا لگا یہ بتائیے اور آپ اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی دوں گی اگلے بلوگ میں مصلب دوں گی ریپلائی تو ویڈیو کو یہی پہ انٹ کر دیتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک یہ لیے بائی ٹیک کیئر